اسلام علیکم ناظرین آج ہم آپ کو سلائی مشین کی نال کی سیٹنگ بتا رہے ہیں اور نال کی سیٹنگ اور سیٹ کس طرح کیا جاتا ہے وہ سیٹنگ آپ کو بتاتا ہے ہماری چینل کو سبسکراب لازمی کریں اور گنٹی کے بٹن کو لازمی دبائیں کیونکہ فیچر میں جو نئی ویڈیو آپ تک بہت سانے پہنچ سکے ہیں اور ہمارے ویڈیو سے آپ خود اپنی سلائی مشین کا کام خود سیکھ سکتے ہیں اور خود اس کا پارس جو چینج بھی کر سکتے ہیں تو بھائی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ن فجروں نال سیٹنگ کرتے ہیں نال سیٹنگ کرنے کی جگہ اور طرف اور آپ خود ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں اس کا اس کو یہاں پر لگتا ہے دوسرہ اس جگہ اس کو اس جگہ پر لاکھا لیا ہے اور دوسرا dubح ہم نے اس جگہ پر سٹ کرنا ہے بہت اچھے طریقے کے ساتھ دونوں سکرو ہمیں بہت اچھے طریقے کے ساتھ لگانا ہے اب پیچکس کے ساتھ اس کو تھوڑا سا آہستہ آہستہ ٹائٹ کرنا ہے اور ٹائٹ کرنے کے بعد ہم دوارہ وہ جو دوسرا اسکرو ہے اس کو ٹائٹ کر رہیں گے پہلے اس کو ٹائٹ کرنا ہے بہت اچھے طریقے کے ساتھ اب ہم نے دوسرے اسکرو کو آہستہ آہستہ ٹائٹ کرنا ہے کیونکہ جب تک نال آپ کا سلائی مشین میں اچھے طریقے سے اچھی جگہ پہ بیٹھ نہیں جاتا تو آپ کی سلائی مشین یا تو سوئی توڑے گی یا بڑا � نیچے سے کنڈی لگائے گی آپ کی سلائے اچھی نہیں لگائی تو بھائی سے دیکھ سکتے ہیں ہم نے نال کو سیٹ کر لیا ہے اور نال لگا لیا ہے اور سلائے مشین چلا کر بھی آپ کو دیکھا سکتے ہیں تو اس میں کوئی مشین بھی جام بھی نہیں ہو رہی اور مشین اچھے طریقے سے چل رہی آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں یہ پرفیکٹ طرقے سے اور یہ اوپر اسکرو ہے بھوٹ کا اسکرو جو چینج کیا جاتا ہے وہ چینج کرنے کا طریقہ ہم آپ کو خود بھی بتاتے ہیں اس کو تو تھوڑا سا بڑا کرنا ہے یہ چھوٹا ہے اس کا کیونکہ پہلے ساتھ تھوڑا سا اس کا جو اس کو تھوڑا سا ٹھوٹ گیا تھا اب دوبارہ ہمارے چینل کو سبسکراب لازمی کریں گھنٹی کے بٹن کو لازمی دبائیں کیونکہ فیچر میں جو نئے ویڈیو آپ تک بہت سانی پوئنٹ سکے اور ہمارے نئے چینل سے آپ سلائے مشین کا کام خود سیکھ سکتے اس کو ہم نے کیا کرنا تھوڑا سا کیچنا ہے کیچنے کے بعد یہ بڑا ہو جائے گا بڑا ہونے کے بعد آپ خود سلائے مشین میں اس کو ڈال سکتے آپ خود دیکھ سے ہمارے چینل کو ہمیشہ سبسکراب لازمی کریں اور گھنٹی